بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی سزا ایک بار پھر پاکستان کو دے دی گئی اس کام میں عرب اور اسرائیل نواز سب اکٹھے ہو گئے پاکستان کو سزا دیتے دیتے مسئلہ کشمیر پر کشمیریوں کو بھی دھوکہ دے ڈالا اور یہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی سزا دی گئی پاکستان کے خلاف اس گہری سازش میں اسرائیل نواز عرب ممالک اور دیگر عرب جو سعودی عرب کے زیرے اصل ہیں انہوں نے مل کر کشمیریوں کو دھوکہ دیا نائجیریا میں ہونے والی اسلامی تعاون تنظیم کے جلاس سے منصوبہ بندی کے ساتھ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کو جائز قرار دیتے ہوئے اپنے ایجنڈے سے کشمیر ایشو کو ہی باہر نکال دیا اس سے پہلے جب بھارت نے کشمیر پر کرفیو لگایا تو پاکستان کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر رابطہ گروپ کے جلاس کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا گیا تھا OIC کے اس جلاس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں جو بدھ کے روز OIC جلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد سے روانہ ہوئے تھے پاکستانی وزیر خارجہ اس موقع پر بھی مایوس نہیں ہوئے اور اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر اور اسلام کے خلاف نفرت کی اس جنگ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں گے ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جلاس میں شرکت کرنے والے مہمانوں کے ساتھ اس مسئلے پر کھل کر بات کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ اور اسرائیل کے خلاف خراہ ہے پاکستانی وزیراعظم عمران خان ایک بار نہیں کئی بار اپنا موقف اپنا چکے ہیں کہ دنیا جو مرضی کر لے ہم کسی بھی دباؤ میں آنے والے نہیں جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے اس موقع پر شاہ ممود قریشی نے کہا کہ OIC کے عمران پہلے ہی جان چکے ہیں کہ ان کا الزام کیا ہے کہ انہوں نے کشمیر میں بھارت کی طرف سے دہشتگردی کی لہر کہا تھا انہوں نے کہا مقبوضہ علاقے میں خون ریزی روکنے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی شاہ ممود قریشی اسلامی تنظیم کے کردار اور سعودی عرب کی لا پرواہی پر سخت نراز بھی ہو گئے تھے اور سعودی عرب کو بتا دیا تھا کہ اگر سعودی عرب اپنے مسلمان بھائیوں کو ہونے والی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھے گا تو پھر پاکستان اس مسئلے کو جاغر کرنے کے لیے امت مسلمہ کا ایک اور پریٹ فارم استعمال کر سکتا ہے